بانگلہ دیش میں اتیا چار ہندووں پر بڑھ رہا ہے ان سے جزیہ کر وصولہ جا رہا ہے اتنا ہی نہیں نوکری تک میں ان کو سیف رکھنے کے لیے سرکشہ رکھنے کے لیے پیسر تک مانگے جا رہے ہیں دیکھیں ریپورٹ بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے تختہ پلٹ کے بعد ایک بار جو حالات بگڑے وہ پندرہ دن بعد بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں خاص طور پر ان الف سنکھک ہندووں کے لیے جن کا صرف ایک اپراد ہے کہ وہ ہندو ہیں بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے ویرود کے ساتھ شروع ہوا پردرشن کب ہندووں اور ان کی دھارمک آستہ کے ویرود میں بدل گیا یہ پتا ہی نہیں چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بانگلہ دیش میں ہندووں کو چن چن کر نشانہ بنایا جانے لگا حالات ایسے بگڑے کی بانگلہ دیش کی رازدھانی ٹھاکہ میں بھی کئی مندروں اور ہندووں کے گھروں پر حملے گئے آگزنی اور توڑ پھوڑ گئے تختہ پلٹ کے بعد سے بانگلہ دیش میں جن ہندووں کو دھرم کے نام پر مارا جا رہا ہے کٹر پنتی اب انہی سے اگاہی کر رہے ہیں ان سے اورن زیب کی طرح جز یا ٹیکس وصولہ جا رہا ہے بانگلہ دیش میں بچے ہوئے ہندووں سے اب کٹر پنتی جماعت پرٹیکشن منی مانگ رہی ہے فیروتی مانگ رہی ہے ہندووں سے ان کی زمین مقان اور دکانوں کو نا جلانی کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے اس کے لیے کٹر پنتیوں نے باقاعدہ ریٹ ٹیکر دیئے ہیں سندیش دے دیا ہے کہ اگر اپنی زمین بچانی ہے تو پانچ لاکھ ٹکا دو ورنہ زندگی بھی جائے گی اور زمین بھی لیکن اب کٹر پنتیوں کی نظر اتنے سے نہیں بھری تو کٹر پنتیوں کی نظر ان کی سرکاری نوکریوں پر آگئے جس کے تحت وہاں کے ہندو سماج کے کرمچاریوں سے چبرن استیفہ لیا جا رہا ہے ان گھٹناوں نے علف زنکھکوں کے ماتھے پر فکر کی لکیر کو اور بھی زیادہ گہرہ کر دیا ہے معاملے کی گمبیرتہ اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ خود پیم نریندر موڈی لال قلعے کی پراشیر سے بانگلہ دیش میں ہندووں کے حالات پر چنتہ ظاہر کر چکے ہیں بانگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو لے کر پڑوسی دیش کے ناتے چنتہ ہونا میں اس کو سمجھ سکتا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ وہاں پر حالات جلد ہی سامانے ہوں گے خاص کر کے ایک سو چالیس کروڑ دیش سواجو کی جنتہ کہ وہاں ہندو وہاں کے علپ سنکھک اس سمودائی کی سرکشہ سنسٹیت ہو بڑوسی ملک میں رہے ہندو اور باقی علپ سنکھکوں کی سرکشہ کو لے کر جنتہ پڑ گئی سنکٹ صرف اتہ نہیں جو دکھ رہا ہے سمسیا اس سے بھی بہت بڑی اور زیادہ ہے یہ کی وجہ ہے کہ بھارت ہی نہیں بلکہ ہر وہ دیش اس استطی پر چنتی تھے جو علپ سنکھکوں کے ہتھ دھارک ہیں بیوری ریپورٹ ریپبلک بھارت دیکھ لیا درش کو آپ نے کیا ہو رہا ہے بانگلہ دیش اور اس لیے کیلاش ویجیورگی ہیں کہہ رہے ہیں انہی حالاتوں کی وجہ سے کہ بھارت میں بھی تیس سال بعد گرہی ادھو گا لیکن بانگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے ہندووں کے ساتھ یہ بھی جان لی ہندووں پر اتیار جاری ہے رکا نہیں ہے ہندووں کی نوکری پر اب سنکٹ مندر آ رہا ہے سوچئے ذرا ہندووں کی سرکاری نوکری پر کٹر پنتھیوں کی نظر ہے نشانے پر ہے سرکاری دفتر کالیج جہاں پر ہندو ہیں ہندووں سے جبرن لیا جا رہا ہے اسطیفہ سوچئے ذرا اور اسطیفہ نہیں دے رہے تو انہیں تڑپایا جا رہا ہے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسطیفہ دینا ہوگا سوچ لیجے درش کو پہلے اتیار گھر کو جلایا مندر توڑے اور اب جہاں نوکری کرتے تھے وہ بھی ہندووں سے چھینی جا رہے ہیں اس کو لے کر بھی کئی بیان بھارت سے سامنے آئے ہیں سنواتے ہیں آپ کو کیا کچھ کہا جا رہا ہے جو لوگ all eyes on گازہ مسلم چار ہزار کلومیٹر دور جن کی نگاہیں گازہ کے مسلمانوں پر پڑتی ہے ان کی نگاہیں چالیس کلومیٹر دور بانگلہ دیش کے ہندووں پر نہیں پڑتی ہندووں پر جب برنیا اتیار ہوتا ہے تو بھی سبیر آدھری موت رہتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کے سنکھے میں بنگلہ دیش میں ہندو پر بھاویت ہو رہا ہے آپ اب دیکھیں نوکری کیا وہ ہو گئے کہ نوکری انہیں ذرکاری چھوڑنا پڑے گا تو یہ تو بہت ہی انعائے ہیں کسی بھی ملک میں کوئی اگر سب کیا کھائے مینارٹی میں ہے تو اس کو میجارٹی والے کو چاہیے اس کی رکھ چھا کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے اس وقت حکومت کے انچارج بنائے گئے ہیں یونس صاحب کو باقاعدہ ایک کئی ٹی میں گٹھت کر کے ان کے اوپس سخت کاروائی ہونا چاہیے دیکھ لیا درش کو آپ نے لیکن گری منتریہ امیت شاہ کی بھی چنتہ ظاہر ہو چکی ہے اس مسئلے میں کیونکہ کیلاش ویجی برگیے نے گرہی یدھ کی بھوشوانی کی بانگلہ دیش میں سرکاری نوکری کرنے والے ہندوؤں سے جبرن استیفہ لیا ہے اس بیچ گری منتریہ امیت شاہ نے سن لیجے آپ کو بتا رہا ہوں ایک بیان دیا ہے انہوں نے گری منتریہ امیت شاہ نے بانگلہ دیش میں کم ہو رہی ہندو آبادی کو لے کر سوال کھڑے کیے بانگلہ دیش میں لگاتار کم ہوتے ہندوؤں کے پیچھے انہوں نے دھرمانترن ایک بڑا کارن بتایا ہے لیکن صاف اور کلیر میسیج بھی دیا ہے گری منتریہ امیت شاہ نے کیا میسیج دیا موڈی سرکار کے راج میں کوئی بھی ہندو ہو اسے نیائے ضرور ملے گا یعنی بانگلہ دیش میں اتیچار ہو رہا ہے لیکن ایسا اتیچار نہیں ہونا چاہیے کیا کہا انہوں نے سنیے جب بیباجن ہوئا تب بانگلہ دیش میں ستائیس پرتشت ہندو تھا ستائیس پرتشت آج نو پرتشت ہی کہاں گیا ہے جب نے دھرم پریورتن کر آیا گیا ہے یا تو وہ یہاں آئے سرن میں آئے یا دھرم پریورتن کر کیا ان کو اپنی اچھا کے انسار اپنے دھرموں میں جینے کا ادھکار نہیں ہے کیا اگر پڑوش کے دیش میں اپنے سوماان کے ساتھ جی نہیں سکتے ہماری سرن لے کر آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم مک درسک بن کر بیٹھ نہیں سکتے یہ نرینڈر موڈی سرکار ہے آپ کو نیاہی ملے گا اور جھرور تو دیکھ لیا درسک اب خبروں میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو لے کر چل رہا ہوں اتر پردیش جہاں ہندو نرس سے درندگی کی ہے اور یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے آپ یہی ہے جس نے درندگی کی ہے درسک لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوگی آدھتنات نے کیا ایکشن لیا ہے سن لیجئے جیسے ہی یہ گھٹنا سامنے آئی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اسپطال میں ایک نرس کام کر رہی تھی لیکن وہاں کام کرنے والا اس کا ہی ساتھی ایک مسلم تھا اور اس نے ریپ کی بارداد کو انجام دیا اتنا ہی نئی درش کو اسپطال میں ڈاکٹر رہتا ہے اس کا ہیلپ کرنے کے لیے وارڈ بوئی رہتے ہیں میل نرس رہتے ہیں اور اس ویپ کانڈ میں میل نرس تک اس ڈاکٹر کی مدد کر رہتے ہیں سوچئے ذرا ایک نرس جو وہاں پر کام کرنے گئی تھی اس کے لیے ڈاکٹر ہی حیوان من گیا کیسے اس حیوانیت کو انجام دیا گیا ہے اور کیا ایکشن ان پر لیا گیا ہے وہ اس ریپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یو پی کے مراد آباد کے کوتوالی تھاکر دوارہ کے اندر پولس کے ساتھ پریڈ کر رہے ہیں یہ تین شخص انسانیت کے دشمن ہیں